بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں سامپ کو دیکھنا خواب میں سامپ کو مارنا خواب میں سامپ کا ڈسنا خواب میں سامپ کو اپنے گھر میں دیکھنا خواب میں سامپ کو اپنے بستر پر دیکھنا خواب میں سامپ کے ساتھ لڑائی کرنا اور اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں سامب جو ہے بدخوا اور پوشیدہ دشمن ہے جس انسان نے بھی خواب میں سامب کو دیکھا گویا اس نے اپنے پوشیدہ دشمن کو دیکھا ہے اگر دیکھے کہ سامب اس کی اپنے گھر میں موجود ہے تو یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا دشمن اس کے اپنے گھر کا انسان ہے گھر کا کوئی فرد ہے جو اس انسان کا دشمن ہے اگر کوئی دشمن اگر کسی سامب کو جنگل میں دیکھا بیاباں میں دیکھا تو اس بات کی تعبیر ہے اس کا کوئی دشمن ہے لیکن کوئی بیگانہ ہے اپنا رشتہ دار نہیں ہے اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کے ساتھ لڑائی کی ہے سامپ کے ساتھ جنگ کی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان اپنے کسی دشمن سے جھگڑا کرے گا لڑائی کرے گا اور ایک دوسرے کا یہ نقصان کریں گے اگر دیکھے کہ سامپ لڑائی کے اندر اس انسان پر غالب آ گیا ہے اس کو مار دیا ہے دس دیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ دشمن کے ساتھ لڑائی ہوگی لیکن اس پر یہ فتح نہیں پاسکے گا انسان دشمن اس کے اوپر فتح پالے گا اگر دیکھے کوئی انسان خواب کے اندر مرد و عورت کہ سامپ نے اس کو کاتا ہے دسا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ دشمن کے ساتھ لڑائی بھی ہوگی اور بہت زیادہ دشمن سے نقصان بھی اٹھانا پڑے گا اگر دیکھے کہ سامپ نے اس کو مارا ہے اس بات کی تعبیر ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا یعنی اس نے سامپ کو مارا ہے تو یہ دشمن کو مغلوب کرے گا اگر سامپ نے اس کو مارا ہے تو دشمن اس کو مغلوب کرے گا اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کا گوشت کھایا کچھا یا پکا ہوا دلیل اس بات کی ہے کہ اسی قدر اپنے دشمن کا مال حاصل کرے گا دشمن کا مال کھائے گا اور اسی طرح اس کو کوئی بھلائی پہنچے گی خیر پہنچے گی خوشی کی خبر پہنچے گی اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کے ساتھ لڑائی کی اور سامپ کو دو ٹکڑے کر دیا اس کو قتل کر دیا جان سے مار دیا اس بات کی تعبیر ہے کہ دشمن کے ساتھ جھگڑے کے بعد اس سے انصاف لے گا اور انصاف اسی کے حق میں ہوگا دشمن اس کا مغلوب ہوگا اور اگر دونوں ٹکڑے سامپ کے دونوں ٹکڑے کر کے پھر ان کو اٹھا لیا ہے اپنے پاس رکھا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ دشمن کا مال اس کو ملے گا دشمن کا مالی نقصان ہوگا اور وہ مال اس کے قبضے میں آئے گا اگر کوئی انسان دیکھے کہ سامپ ہے جو اس کا تابع ہو چکا ہے اس کے ساتھ یعنی کہ محبت کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہے اس کے ہاتھوں میں موجود ہے اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ کوئی عجیب و غریب کام اس کے ساتھ پیش آئے گا کوئی عجیب و غریب کام کا یہ جو ہے آدمی کرنے والا ہوگا اور لوگ اس پر حیران ہوں گے اور اسی طرح اس بات کی بھی تعبیر ہے کہ اس انسان کی کسی عورت کے ساتھ شادی ہوگی خواب دیکھنے والی عورت ہے تو کسی مرد ایسے انجان مر سے عجیب و غریب طریقے سے ان کی شادی ہوگی یعنی ایسے طریقے سے جو پہلے لوگ انہیں نہیں دیکھی ہوگی اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ صاحب کے ساتھ اس نے تیز ترار غصے میں باتیں کی ہیں تیزی کے ساتھ باتیں کی ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ دشمن اس کے اوپر فتح پائے گا اور اگر مرا ہوا صاحب دیکھا ہے صاحب اس کو ملا یا دیکھا لیکن وہ صاحب ہے مرا ہوا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ حق تعالیٰ اس سے شر اور آفت کو دور کر دیں گے اس کی تکلیف دور کر دیں گے اس کو تکلیف اور مصیبت نہیں پہنچے گی اور اسی طرح اگر خواب میں دیکھے کہ صاحب اس کا تابدار ہوا فرما بردار ہوا اس کا حکم مانتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ دنیا میں ولایت بزرگی مرتبہ اور مقام حاصل کرے گا اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ صاحب کے یہ پیچھے لگا اور صاحب بھاگ گیا ہے اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اور یہ اس کو پکڑ نہیں سکا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا جو دشمن ہے وہ کمزور ہے ضعیف اور ناتواہ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر کوئی انسان دیکھے سبز رنگ کا سامپ ہے دلیل ہے کہ دشمن اس کا دیندار اور امانتدار ہوگا اگر دوسرے سامپوں کے علاوہ سیاہ سامپ کو دیکھے تو لشکر پر دلیل ہے کہ کسی لشکر کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا اگر کوئی انسان دیکھے کہ سامپ جو ہے زرد رنگ کا ہے مٹیالے رنگ کا ہے تو یہ بیمار دشمن کی تعبیر ہے کہ دشمن تو ہے لیکن وہ بیمار ہے اگر کوئی سرخ سامپ کو دیکھے تو یہ عیش پسند دشمن کی تعبیر ہے کہ اس کا جو دشمن ہے وہ بڑا عیش پسند ہے مال و دولت والا ہے لیکن مال و دولت کو صحیح خرچ کرنے والا نہیں ہے اگر کوئی انسان دیکھے کہ سامپ کے بہت زیادہ پاؤں ہیں بہت زیادہ پاؤں اس کے ساتھ لگے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا دشمن طاقتور قوی اور بہادر ہوگا اسی طرح اگر کوئی دیکھے چھوٹے چھوٹے سامپ بہت زیادہ تعداد میں اس کا سامنے موجود ہیں اس پر حملہ کرنے والے ہیں یا ویسے اس کے سامنے پائے گئے ہیں اور اس کو ستاتے بھی ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ بہت سے رشتہ دار اس کے دشمن بنیں گے بہت سے دوست اس کے دشمن بنیں گے لیکن یہ ان سے انشاءاللہ نقصان نہیں اٹھائے گا اور وہ اس کو زیادہ نقصان نہیں دے سکیں گے اسی طرح زیادہ جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ سامپ اس کی ناگ کان پستان پشاپ کی جگہ پخانے کی جگہ سے نکلا ہے اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا اپنا فرزند بیٹا اس کا دشمن ہوگا اگر سامپ کو مو سے نکلتا ہوا دیکھے تو یہ انسان کی جان پر کوئی حملہ ہونے کی نقصان ہونے کی تعبیر ہے کہ جو اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں اسی طرح اسمعیل اشیز رحم اللہ فرماتے ہیں سفید رنگ کا اگر سامپ دیکھا تو یہ دشمن کو دیکھنا ہے سیاہ سامپ دیکھنا سیاہی یعنی یہ سپاہی ہے جو اس کو گرفتار کرنے آئے گا اگر دیکھے کہ سامپ سے یہ بھاگا ہے اور اس کو سامپ نے نہیں دیکھا اس کو نہیں دسا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ آرام اور خوشی پائے گا راحت پائے گا اسی طرح حضرت خلف اسفہانی رحم اللہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ سب سامپ اس کا متی ہوا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کو خزانہ ملے گا دولت ملے گی اور اگر دیکھے کہ اس کی اپنی آستین سے کپڑوں سے سامپ باہر نکلا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے اس کا بیٹا یا بیٹی اس کے دشمن ہوں گے اس کے مال اور جان کے نقصان کرنے والے ہوں گے اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کو مارا ہے اور اس کا خون اپنے جسم پر دیکھا یا ملا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ دشمن کے مال سو مال کو زبردستی حاصل کرے گا اور اسی طرح اگر اس نے دیکھا کہ اپنے بستر پر سام موجود ہے خواب دیکھنے والے انسان کے بستر پر چار پائی پر بیڈ پر سام موجود ہے اس کے آس پاس گھوم رہا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی عورت جو ہے وہ مر جائے گی دنیا سے رخصت ہوگی اور اسی طرح اگر کوئی انسان دیکھے کہ اس سام اس کے گربان یا اس کے مو سے نکلا ہے اور زمین کے اندر چلا گیا جنگل میں چلا گیا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان ہلاک ہوگا اور اسی طرح ضعیف اور کمزور ہوگا اور اسی طرح اس کے دشمن سے اس کو نقصان پہنچے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين